موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور کوشش ہماری اس پروگرام میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے ہدایت کا نور حاصل کریں ہدایت کی روشنی حاصل کریں اسی مقفد تھے ناظرین اکرام ایک مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسی پر گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یقیناً قرآن نورِ ہدایت ہے اور اسی سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو سولہ سورة النساء سے ناظرین اکرام آیت نمبر ایک سو سولہ سے آیت نمبر ایک سو چونتیس تک یہ چند آیات جو ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے ایک خاص طرح کا مخاسمہ فرمایا جب مخاسمے کی بات کی جاتی ہے تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے قرآن میں مختلف طرح کی آیات ہیں حضرت شاہ علی اللہ علیہ الرحمہ نے الفوض القبیر فی اصول تفسیر ایک کتاب جو لکھی اس کے اندر انہوں نے علوم کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا کہ قرآن حکیم سے اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں ان پانچ قسموں کے علوم میں سے ایک علم المخاسمہ ہے یعنی قرآن سے ہمیں احکام حاصل ہوتے ہیں اس کو انہوں نے علم الاحکام کہہ دیا یعنی آیات احکام کی ہوں گی وہ علم الاحکام میں آ جائیں گی ایک علم تذکیر بے اعلا اللہ ہے اللہ کی نعمتوں کے بیان سے اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی جاتی ہے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے نصیحت دلائی جاتی ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس کا نام تذکیر بے اعلا اللہ رکھ لیا اور ایک تذکیر بے ایام اللہ کہ جو وہ تاریخی واقعات جو سنا کر لوگوں کو نصیحت دلائی جاتی ہے اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور اللہ کی توحید کی طرف بلائی جاتا ہے اور آفاق و انفس کے جتنے دلائل دی جاتے ہیں ان کو تذکیر بے ایام اللہ کہہ دی ہے جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے اور اسی طرح ایک علم علم البخاسمہ تو پانچ علوم میں سے پانچوہ علم جو ہے وہ تذکیر بے موت یا باد الموت موت اور اس کے بعد جتنے بھی حالات ہیں جنت دوزخ کے ذکر ہے یہ جتنا یہ ساری تذکیر ہے یہ بھی یاد دہانی ہے اور نصیحت دلانے کے لیے موت کا ذکر کیا جاتا ہے جنت دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے بڑی نصیحت اور کوئی نہیں ہو سکتی ناجمہ اکرام ان میں سے ان چار علوم کا میں نے ذکر کیا پانچوہ علم مخاسمہ ہے علم مخاسمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے دلائل کا تبادلہ کیا ہے گمراہ اور باطل فرقوں کے ساتھ گمراہ اور باطل فرقیں کتنے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دور میں چار فرقے تھے جن کو آپ باطل فرقے کہہ سکتے ہیں یا معاندینی نبوت ایک مشرقین مکہ تھے ایک یہود تھے اور تیسرے عیسائی تھے یا نصارہ اور چوتھے منافقین تھے تو چاروں کے ساتھ مخاسمہ ہوا ہے مخاسمہ بالیہود بھی ہے مخاسمہ بالنصارہ بھی ہے اور مخاسمہ بالمشرقین بھی ہے مخاسمہ بالمنافقین بھی ہے یہ عمومی طور پر جب ہم قرآن کے علوم کی بات کرتے ہیں اور جو شاور اللہ نے بھی ذکر کیا ہے وہ چار مخاسموں کا ہی ذکر بنتا ہے یہاں یہ جو آیات ہے آیت نبر 116 سے لے کر 134 تک جس پر گفتگو کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ناظرین کریام اللہ کریم نے جو مخاسمہ فرمایا ہے وہ ایک خاص قسم کا مخاسمہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے اور بنی اسمائیل کے ساتھ بھی ہے دونوں کے ساتھ بیق وقت مخاسمہ کیا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ بنی اسمائیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں دونوں اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعویٰ کرتے تھے تو حقیقت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی پر کون لوگ ہیں تو ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے اور ساتھ بنی اسمائیل اور بنی اسرائیل دونوں کو ان کا کردار یاد دلا کے اور ان کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ملت ابراہیمی اصل میار ہے نہ کہ بنی اسرائیل ہونا یا بنی اسمائیل ہونا یہ میار نہیں ناظرین اکرام ویسے تو یہ کزنز تھے بنی اسرائیل اور بنی اسمائیل یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو آگے نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی وہ بنی اسماعیل کہلائی یہ جو قریش مکہ تھے یہ سارے کے سارے بنی اسماعیل میں سے تھے تو قریش مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں وہ صاحب فضیلت قرار دیتے تھے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار قرار دیتے تھے سورہ باقرہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے یہ مضمون اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے اور کسی حد تک سورہ آل عمران کے اندر بھی کہ اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار کون ہے اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں یہ ہے اصل میں ملت ابراہیمی لہٰذا یہاں ملت ابراہیمی کی بہت وضاحت کی گئی اور خاص طور پر آگے جا کے جب ہم آیت میں ایک سو پچیس میں دیکھیں گے تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا اور دین کا میعار اور احسان کا میعار اور دین کے اخلاص کا میعار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصبہ کو قرار دے دیا کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے عصبہ پر ہوگا وہی اصل میں کامیاب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا تو گویا یہاں جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نسبت سے کچھ نہیں ہوتا کہ تم کزنز ہو تم تمہاری نسل کیا ہے اس نسل کے ساتھ کسی کا باپ ہونے کسی کا بیٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ ملت ابراہیمی کا پیروکار اصل میں کون ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراس پدر کیوں کر ہو کہ اگر کوئی شخص باپ کے عصوہ پر نہیں ہے تو پھر وہ میراس کا اس کی ترکے کا وارش بھی نہیں ہے تو جو اس کے طرز عمل پر اس کے ملت پر چلے گا اس کے دین پر چلے گا اس کے عصوہ کو اپنائے گا وہی اس کا وارش ہوگا جیسے نو علیہ السلام کا بیٹا تھا لیکن وہ ان کا وارش نہیں تھا وہ بلکہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ انہو لئیس من اہلک وہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں کیوں انہو عملن غیر صالح اس کا کردار اچھا نہیں تھا تو جس کا کردار اچھا نہ ہو وہ باپ کا وارش نہیں ہو سکتا لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارش کون ہیں یہ اصل میں ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے اور یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں سمجھایا گیا ان آیات کے اندر یہ بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا گیا ہے درمیان میں ناظرین اکرام آیت نمبر ایک سو ستائیس سے آیت نمبر ایک سو تیس تک کی جو آیات ہیں یہ یعنی بالکل اس کے اندر معاشرتی قسم کے آکام دیئے گئے ہیں اور وہ معاشرتی آکام بھی اس حصے میں معاشرتی آکام کا موضوع بھی شامل ہے یوں کہہ لیجئے اور خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر ایک سو ستائیس سے آیت نمبر ایک سو تیس تک یا اوورال جب ہم اس کو کہتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل کو بھی اور بنی اسماعیل کو بھی اللہ کریم نے خطاب فرمایا ہے کہ تم اپنے اپنے کردار کا جائزہ لو کہ تم میں سے کون ملتی ورحیمی کا اصل پیروکار ہے اب یہاں آیت نمبر ایک سو سولہ سے گفتگو کا جب آغاز ہوا تو ایک ایسی شاندار حقیقت سے ہوا جس میں اس وقت کے اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہنے والے اس میں ملوث تھے اور کہ وہ اور یہ نہیں اتنا بڑا جرم تھا جس کے اندر وہ ملوث تھے اور وہ جرم ہے شرک شرک وہ جرم ہے جس کو ناظرین کرام اللہ نے معاف نہیں کرنا سارے گناہ وہ معاف کر سکتا ہے شرک معاف نہیں ہونا تو یہ بات اللہ تعالی نے آیت نمبر ایسی کے اندر بھی ارشاد فرمائی جو ہم پڑھائے ہیں اور اگزیکٹلی وہی آیت جو آیت نمبر ایسی ہے اگزیکٹلی وہی آیت یہاں دوہرائی گئی ہے آیت نمبر ایک سو سولہ کی طور پر فرمائے ان اللہ لا يغفر انیشرا کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا انیشرا کبھی کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے اللہ اکبر ویغفر مادونہ دالک لیمی شاہ اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے گویا کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کو وہ معاف نہیں کرے گا اور جو شرک کے علاوہ جتنے مرضی گناہ کرتا رہے وہ معاف کر دے گا یہ معنی نہیں ہے اللہ مہین شاہ جس کو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدْ وَلَّا وَلَا لَمْ بَعِيدَ وہ تو دور کی گمراہی میں جا گیا اب دیکھیں اس سے پیچھے جو کہا جا رہا تھا کہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں پڑھی ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ایک اہل ایمان کا راستہ بتایا تھا کامیابی کا راستہ بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ اجماع امت اور اجماع صحابہ جو ہے وہ میار ہے ہدایت کا اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور یا پھر اہل ایمان کے راستے کی اس اجماعی راستے کی مخالفت کرے گا وہ تو جہنم میں چلا جائے گا اللہ حکم اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی گمراہی تو شرک ہے اور جو شرک میں مبتلا ہو گیا اللہ پر ناجم اکرام اتنا بڑا جرم ہے شرک کہ اللہ کریم نے سورة الانعام کے اندر اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا کل پورے قرآن میں پچیس نبیوں کا نام لے کر ذکر فرمایا اٹھارہ نبیوں کا ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا کہ یہ نبی یہ نبی یہ نبی سورة جلیل القدر بیاء اولو العمر اولو العزم رسول اللہ ان کا ذکر کر کے فرمایا ولو اشرکو اگر یہ سارے نبی اور نبیوں کی نسلیں اور خود نبی اور نبیوں کی اولادیں ولو اشرکو ان میں سے کوئی بندہ بھی یا سارے یہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں لَحَبِطَ عَنْهُمَّا كَانِ يَعْمَلُونَ تو ان کے ساری زندگی کے عمال دائے ہو جائے اللہ اتنا خطرناک جرم ہے اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا لَا اِنْ اَشْرَكْتَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی نبی سے جو کہ توحید کے اصل علمبردار ہوتے ہیں جو لوگوں کو توحید کا درست سکھانے کے لیے توحید کا درست دینے کے لیے توحید سکھانے کے لیے توحید پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان سے تو ان کے سے شرک کے ارتکاب کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا اِنْ اَشْرَكْتَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے شرک کا ارتکاب ہو جائے لَا يَحْبَطَنْ عَمَلُكْ تو آپ کا ہر عمل آپ کے سارے کے سارے عمال ضائع ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبی کی جاری سارے بیاء کو تنبی کی جاری اتنا بڑا جرم ہے شرک سارے جرم معاف ہو جائیں گے یہ معاف نہیں ہونا اور یہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں یہی آیت نمبر ارتالیس کو اس لیے دھوہرایا گیا کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ قریشی یا وہ سردار اور وہ بنی اسماعیل جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی وارث قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار قرار دیتے ہیں ان کو یہ تنبی ہو جائے کہ تم تو شرک کر رہے ہو اور جو بت پوجنے والی قوم اور شرک کا ارتکاب کرنے والی قوم وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو کیسے سکتے ہیں اور جس نے شرک کیا وہ تو دور کی گمراہی میں چلا کیا ناظرین اکرام شرک اتنا بڑا گناہ ہے تو باٹم لائن بھی یہی ہے کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شرک معاف نہیں ہونا اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی اس جرم سے بچا ہوا ہو اس کے معافی کے چانسز موجود ہیں اس کا یہ مطلب ناظرین اکرام نہیں ہے کہ آدمی اگر مشرک ہے شرک کر بیٹھا ہے تو شرک معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا یہ اس کا معنی نہیں ہے معافی مانگنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے یہ تو اس شخص کی بات ہے جو حالت شرک میں فوت ہو گیا حالت شرک میں جو شخص فوت ہو گیا اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جو دنیا میں شرک جتنا مرضی کرتا رہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے ان اللہ تعالی یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت تک جب تک انسان کہ فوت ہوتے وقت حالت نزہ تاری نہیں ہوتی اور حالت نزہ میں نرخرے سے آواز نہیں نکلتی اس وقت تک اللہ تعالی اس سے پہلے پہلے توبہ قبول فرما لیتا ہے لہذا اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ سے سچی توبہ تو سچی توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لہذا یہ جو شرک ہے ناظرین اکرام اس کی ساری تفسیرات پورا قرآن اصل میں توہید ہی کیا درس دینے کے لیے آیا اور شرک سے بچانے کے لیے اس بات توہید اور رد شرک یہ بنیادی موضوع ہے پورے قرآن کا کہ شرک سے بچا جائے اور توہید اختیار کی جائے اور اگر کوئی شخص شرک سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا یا شرک سے نہیں بچتا بڑی بدبختی ہے کہ آدمی سے اگر شرک کا ارتکاب ہو گیا تو ساری زندگی کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے جو کوئی بھی انسان کرتا رہا شرک کی ساری تفصیلات سے قطع نظر کہاں کہاں کب کب شرک ہو جاتا ہے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بڑی خطرناک ہے اور مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرف توجہ دے کے وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا آپ نے بتایا کہ شرک جو ہے وہ چیونٹی کی چال چلتا ہے گویا خفیف چال چلتا ہے اور کتنا خفیف من دبی بن نمل یعنی بالکل جو چیونٹی چھوٹی سی چیونٹی جو انسان کے جسم پر چڑ جاتی ہے چیونٹیاں جب جسم پر چڑ رہی ہوتی ہیں تو انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میرے جسم پر چیونٹیاں چڑ رہی ہیں پتا اس وقت چلتا ہے کہ سارا جسم چیونٹیوں سے بھر جاتا ہے جب چیونٹییں کاٹنی شروع کرتی ہیں اللہ اکبر تو اسی طرح کی چال چلتا ہے شرک کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی مجھے اور آپ کو وہ ہمیشہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کوئی شخص کبھی بھی کسی بھی موقع پر دانستہ یا نادانستہ شرک میں مبتلا ہو یہی الفاظ ہے ناظرین اکرام اس دعا کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ یہ دعا کیا کرو اللہ مجھے ایسے شرک سے پناہ دے دے جس شرک کو میں جانتا ہی نہیں جو نہ جانے میں ہو گیا اور اس شرک کو بھی معاف فرما دے جو شرک مجھے جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے ارتکاب ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے معاف فرمائے اور اگر کسی سے کوئی چھوٹا موٹا ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے جو شرک کے زمرے میں آتا ہے جیسے بہت سارے عامال ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کافر او اشراک اللہ اکبر جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا یا کفر کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کتنا یہ ایک کام ہے لوگ تو میری قسم تیری قسم ایسی دیتے رہتے ہیں اس سے کفر اور شرک کا ارتکاب ہوتا ہے یہ وہ انجانے کے کفر اور انجانے کے شرک ہیں اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثنان فی الناسی وہما بہم کفر دو باتیں لوگوں کے اندر بہت عام ہیں اور وہ دونوں باتیں کفر ہیں اللہ اکبر کونسی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہے میت پر نوحہ کرنا اور لوگ کسی شخص کو نصب کا تانہ دینا کہ میں جانتا ہوں تیرا نصب کیا ہے یا تو یہ کہنا کہ تو حرامی ہے تو تیرا نصب درست نہیں ہے یہ تانہ دینا یا پھر کہنا کہ تیرا نصب اچھا نہیں ہے تو فلان کا بچہ ہے فلان کا پوتا ہے اور کسی کو اس کے نصب کا تانہ دینا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اس طرح سے بشمار عامال ہیں ناظرین کرام تو انسان سے جو کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے جانے ان جانے کبھی شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے اللہم اینی اعودو بکا من ان اشرک بکا شہن عالم ہو واس تغفرکو لما لا اعلم ہو آگے پھر اللہ کریم نے اس شرک کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہنے والے اور دین ابراہیمی کے پیروکار کہنے والے خاص طور پر مشرکین مکہ این یدعون من دونہی اللہ اناثہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ عورتوں کو پکارتے ہیں این یدعون من دونہی اللہ اناثہ پکارتے بھی کس کو ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں اللہ اناثہ مؤنس چیزوں کو عورتوں کو پکارتے ہیں یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے ڈھنگ کا معبودی بنایا ہوا ہو ان کے مشرق کی ہمیشہ ماتماری بھی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عورتیں انہوں نے فرشتوں کو بھی پوجا تو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے پوجا یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ بن ظالک بات دونوں ہی غلط ہے بیٹیاں کہے تو بھی غلط ہے بیٹے کہے تو بھی غلط ہے وہ تو اللہ کے کارکن ہیں اسی طرح سے ان لوگوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بھی عام طور پہ مختلف چیزوں کی تانیس کر کے بنائے ہوئے تھے جیسے لات منات عزہ یہ سارے کے سارے اصل میں تانیس ہی کیوئی ہے بعض لوگوں نے تو کہا کہ انہوں نے اللہ کے ناموں کو بگاڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے منان سے منات بنایا ہوا ہے اور الہ سے یا اللہ سے اللات بنایا ہوا ہے یا عزیز سے عزہ بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو نام کو بگاڑ کر انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے تو یہ اصل میں ساری کی ساری تانیس کی طرف گئے ہوئے تھے مونس نام رکھے ہوئے تھے تو اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اللَّهِ نَاثَا کہ پکارتے بھی کس کو ہیں یعنی شرک کی بھی ایک بطرین شکل ہے اور ایک قریح شکل ہے کہ کس کو پکارتے ہیں نام رکھے ہوئے ہیں معبودوں کے اور وہ سارے کے سارے عورتوں والے نام رکھے ہوئے ہیں اور عورتوں کو ہی پکارتے ہیں اللہ اکبر وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا اور حقیقت میں یہ نہیں پکارتے سوائے شیطان سرکش کو حقیقت میں یہ ساری کی ساری جو باتیں سکھائی ہوئی جو عورتوں جیسے نام رکھے ہوئے جو فرشتوں کو اللہ کا بیٹی ہیں اللہ کی بیٹی ہیں قرار دینے کی بات اور اس طرح جتنی بھی باتیں یہ ساری کی ساری شیطان نے سکھائی ہیں اور شیطان بھی کیا ہے سرکش ہے شیطان مریدہ مرید کا مطلب سرکش یہ جو باغی ہے اللہ کا اور اللہ سے اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا اور اسی کی بغاوت کا یہ شاخصانہ ہے کہ وہ بہکاتا ہے ان کو اور یہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اسی کی پوجا کر رہے ہیں یہ ہے ان کا شرک اور یہ اس کی حقیقت یعنی نہ اس کے اندر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں نہ کوئی علم استعمال کرتے ہیں کچھ بھی نہیں استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے پیروکان ہیں لعنہ اللہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس کے اوپر تو اللہ نے لانت کی ہے باغی تھا سرکش تھا شیطان مریدہ سرکش اور باغی شیطان تھا لعنہ اللہ اس کے اوپر تو اللہ نے لانت کی ہے لانت کا مطلب ناظرین کرام کیا ہوتا ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا لعنہ اللہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا راندہ درگاہ بنا دیا اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا اور اس نے کہہ دیا روز عزل ابتدائے آفرین ناظرین اکرام اس نے چیلنج کر دیا وقال اس نے کہہ دیا لأتخذن میں لے لوں گا میں ضرور لوں گا من عباد کا تیرے بندوں میں سے اللہ کو یہ چیلنج دے رہا ہے بد وقت سرکش اور باغی شیطان کہ لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا کہ میں ایک مقرر شدہ حصہ تیرے بندوں میں سے ضرور لے لوں گا اب یہ اس نے چیلنج کیا تھا اور اللہ کو یہ چیلنج کر کے یہ چین سے بیٹھا نہیں ہے اس نے تو مولت کی دلی تھی اللہ سے غلطی ناظرین اکرام ابلیس سے بھی ہوئی غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی آدم علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ایک شجر کے قریب نہیں جانا باقی اس پوری جنت میں سے جو مرضی کھاؤ پی ہو غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وہ شجر کھا لیا بہکایا اصل میں اسی نے تھا بدبخت نے ابلیس نے لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور امہ احبان اس کے بعد معافی مانگ لی ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفیل لنا و ترحمنا لنا کونانا من خاسرین اللہ اے ہمارے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تُو نے اگر ہمارے پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے والے میں سے ہو جائیں گے معافی مانگ لیں اللہ نے ان کو معافی دے دی اس سے بھی غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو اس نے کہا میں نے نہیں کرنا سجدہ اور آگے سے دلیلیں دینے لگا مجھے اللہ تُو نے آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے سمجھا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے میں اس سے بہتر ہوں میں نہیں کرتا سجدہ لیکن اس کے بعد ڈٹ گیا اکڑ گیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر بھی پشیمان نہیں ہویا شرمندہ نہیں ہوا بلکہ اللہ کے سامنے اکڑ گیا ڈٹ گیا اور اس نے کہا اللہ تُو مجھے محلت دے دے قیامت تک کے لیے محلت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان میں سے ایک مقرر شدہ حصے کو میں گمراہ کرلوں گا یہی بات اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے لعنہ اللہ یہ مشرقین مکہ جو ہیں بتوں کو پوچھ کر مرچیوں کو پوچھ کر اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر لات منات اور عزا وغیرہ نام رکھ کر مختلف عورتوں جیسے نام رکھ کر جو ان کو پکارتے ہیں تو اصل میں یہ شیطان سرکش اور شیطان باغی اس کی پیروی کر رہے ہیں لعنہ اللہ جس کی اوپر اللہ نے لانت فرما دی ہے یہ سارا شرک دنیا میں وہی پھیلا رہا ہے کیوں وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اس نے یہ کہا تھا جب اللہ نے اس کے اوپر لانت کی اس نے کہا میں جب تک ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور ایک مقرر شدہ حصے کو میں لازمًا گمراہ کرلوں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَامُرَنَّهُمْ اللہ اکبر اس نے کس طرح سے کتنی کنوکشن کے ساتھ اس نے بغاوت کی ہے کتنی کنوکشن کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا ہے نعوذ باللہ من ظالق کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں یقیناً ان کو گمراہ کروں گا لازمًا گمراہ کروں گا اللہ اکبر ناظرین کے نام وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اس میں جو نون سقیلہ ہوتا ہے وَلَأُضِلَّنَّا نون سقیلہ بھی تاقید کا ہوتا ہے اور شروع میں جو لام ہے یہ بھی تاقید کا ہے وَلَأَا اور لازمًا اُضِلَّنَّا ضرور بَضرور ان کو گمراہ کروں گا ہم ان کو وَلَا عُدِلَّنَّهُمْ مِنْ لَازِمًا ان کو گمرہ کروں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اور لازِمًا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اب دیکھیں شیطان ہمیشہ سبز باغ دی ہاتا ہے انسان کے ذہن میں انسان کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے اس کو ایسی امیدیں دلاتا ہے اوہ خیر ہے تو زندگی جیسے مرضی گزارتا پھر اللہ تجھے معاف کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی خامخا انسان کو امیدیں دلا کر گمرہ ہی کی طرف کچھ لوگوں کو تو ویسے گمرہ کر لیا ہر ایک کے اوپر اپلائی کرتا ہے اس کو گمرہ کرنے کے لیے جو شخص جس طرح کا مزاج رکھتا ہے اس کو اسی مزاج کی تحت گمرہ کرتا ہے اگر کوئی شخص دنیا دار ہے اس کو دنیا داری میں گمرہ کرتا ہے کاروباری ہے کاروبار میں گمرہ کرتا ہے کوئی دین کا علم پڑھنے والا ہے اس کو دین کے حوالے سے گمرہ کرتا ہے علم کے حوالے سے گمرہ کرتا ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے صاحب زہد و تقویٰ ہے اس کو زہد تقویٰ میں ہی گمرہ کرتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کو نہیں چھوڑتا ہر ایک کو گمرہ کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا ہے اللہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فہمتا شیطان تو چاہتا ہے کہ دور کی گمرہ ہی ملے جائے اللہ اس نے کہا تھا کہ میں پھر کبھی آؤں گا ان کے سامنے سے اور کبھی میں اس نے کہا تھا میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا اللہ اکبر اللہ میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا اللہ اکبر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرْغَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ میں تیرے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا ان کو میں سیدھ رستے پر جانے نہیں دوں کبھی میں ان کے سامنے سے آوں گا کبھی پیچھے سے آوں گا کبھی دائیں سے آوں گا کبھی بائیں سے آوں گا اور میں گویا ان کو راستے صحیح راستے پر جانے نہیں دوں گا اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں اس سرکش شیطان نے جس کی پوجا کرتے ہوئے مشرقین مکہ جو اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے ہیں اور ملت ابراہیمی کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے ہیں یہ شرق کے اندر مبتلا ہے باغی اور سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں جو لانتی ہے جس کے اوپر اللہ کی لانت ہوئی ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصے کو گمراہ کرلوں گا ان کو ضرور گمراہ کرلوں گا اور لے لوں گا وَلَا اُدِلْ لَنَّهُمَّا يَقِينًا ان کو گمراہ کروں گا اور پھر ان کو امیدیں دلاؤں گا وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور ان کو حکم بھی دیا کروں گا اللہ اکبر یعنی ان کو میں کس بات کا حکم دوں گا ظاہر ہے شیطان کبھی حکم یوں نہیں دیتا کہ اٹھو اٹھ کے زنا کرو اٹھو بدکاری کرو اٹھو فلان گناہ کرو انسان کو یا اٹھو شرک کرو اس طرح کبھی شیطان کسی کو حکم نہیں دیتا بلکہ شیطان ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے انسان کو کسی ایسی چھوٹی سی چھوٹی بات کی طرف حکم دیتا ہے کہ یہ انسان کے پاس اس کی جسٹیفکیشن ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے خیر ہے شیطان اس کو پوری وہ گمراہی کے ساتھ اس کو امیدیں دلا کر کہ یہ چھوٹی سی بات ہے دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے ذرا سا کر لیں بس وہ اس سٹیپ پہ جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ پہ دکھاتا ہے اے ایمان والو ایمان کا دعویٰ کرنے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا اِنَّهُ عَدُوَّمُ مُبِينَ وہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے تو اس کھلے دشمن کے وہ جب سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے اور وہ امیدیں بھی دلا رہا ہوتا ہے اس میں خیر کی باتیں آپ کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے تو قطعا یہ نہ سمجھیں کہ یہ دشمن آپ کو کسی خیرخائی کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ کھلا دشمن ہے وہ آپ کو ہر سٹیپ پہ جب وہ امیدیں دلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اور جب وہ چھوٹے چھوٹے باتوں کا سٹیپ بائی سٹیپ حکم دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اصل میں انسان کی تباہی کا سامان کر رہا ہوتا ہے پھر اس نے یہ بھی کہا تھا میں ضرور ہی ان کو کٹواؤں گا یعنی یقینا وہ کٹیں گے جو چوپائے ہیں ان کے کان کٹیں گے وَلَا عَمُرَنَّهُمْ پھر میں ان کو اس کا بھی حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے اللہ و اکمت یعنی جس طرح سے میں باقی حکم دوں گا ان کو ایک اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا حکم بھی دوں گا ناظرین کرام کان کٹیں گے اور اللہ کے آکام کو بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے وَمَنْ يَتَّقِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ وہ یقیناً بہت بڑے اور کھلے اور واضح خسارے میں چلا گیا ناظرین کرام کان کٹنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں میں ان کو جب گمراہ کروں گا تو میرے کہنے پر کان کٹ دیں گے کان کٹنے کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ویسے ظلم و ستم کرنا کسی چیز کو بھی آپ یعنی اگر اس کا کان کٹ دیں گا ہاتھ کٹ دیں کسی بھی چیز پر آپ ظلم کریں تو یہ بھی ایک شیطانی بات ہوتی ہے لیکن خاص طور پر اس کا جو مفہوم ہے کان کٹنے سے یہ وہ جانور جو شیطان کے نام پر یا مختلف بتوں کے نام پر اہل عرب چھوڑا کرتے تھے اور ان کو پھر نشانی لگا دیتے تھے بطور نشانی ان کا کان کٹ دیتے تھے کہ یہ خاص قسم کا جانور ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہے جن کا ذکر اللہ تعالی نے سورة المائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ بحیرہ سائبہ وسیلہ حامی یہ وہ مختلف قسم کے جانور تھے ایسی خود و خود ایک خود ساختہ اصول کے تحت ان کو مقدس سمجھ لیتے تھے بطور کے نام پر چھوڑ دیتے تھے ان سے استفادہ نہیں کرتے تھے یا ان کو جو ہے سواری نہیں کرتے تھے کبھی دودھ پی لیتے تھے کبھی دودھ بھی چھوڑ دیتے تھے پینا یعنی مختلف طرح کے انہوں نے بنائیوی تھی چیزیں بحیرہ سائبہ وسیلہ حام یعنی صحیح تھی تو بات ان کے اپنے حقیقت کے اعتبار سے اگر کسی اونٹ کے دس بیٹے ہو گئے یا کے بعد دیگرے دس اونٹ ہو گئے اس کو کہتے تھے یہ اب مقدس ہو گیا ہے یا پھر اگر اونٹنی نے بچہ جانا ہے اور یا کے بعد دیگرے دو نر اونٹ پیدا ہو گئے ہیں تو اس سے انہوں نے اونٹنی کو خاص قسم کا جانور قرار دے دینا ہے تو علا حضر قیاس یا پھر انہوں نے کسی بھی طرح سے وہ اپنے جانوروں کو مقدس قرار دے لیتے تھے مختلف قسم کے بہانے ہیں مختلف قسم کی ان کی ڈیفینیشن ہیں بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام یا مختلف جانور جو وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اس وقت ان کو کان کاٹتے تھے نشانی گویا لگاتے تھے نشانی لگانے کے اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص نشانی لگائے جانوروں کو چھوڑے اور جانوروں کو بتوں وغیرہ کے نام پر چھوڑتے وقت ان کو نشانی لگائے تو ضروری نہیں کانی کاٹے وہ کوئی اور نشانی بھی لگا سکتا ہے وہ گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں کوئی اور نشانی ڈال دیتے ہیں گنگرو ڈال دیتے ہیں اور یا پھر کان کاٹ کے اس کی نشانی لگا دیتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح کی یا پھر اس کی جلد کے اوپر کوئی ایسا ٹھپا لگا دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری اصل میں شیطانی حرکتیں ہیں اور میرے حکم پر یہ کان بھی کٹیں گے اور اللہ کی خلق میں تبدیلی بھی کریں گے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی خلق کمدر تبدیلی کر دیں گے اللہ اکبر اللہ کی خلق میں تبدیلی سے کیا مراد ہے اللہ کی خلق میں تبدیلی سے ایک تو یہ مراد ہے کہ جب کسی کا کان کٹ رہے ہیں یا کسی کو اس کی جو ظاہری حیعت کے اندر تبدیلی پیدا کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا ہے اور اللہ کی خلق میں تبدیلی کے بہت ساری صورتیں ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ ساری کی ساری صورتیں شیطانی حکم کے مطابق ہوتی ہیں ایک تو اس کا قریب ترین مطلب جانوروں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ظاہری حیعت کے اعتبار سے کسی کا کان آپ توڑنے کان چیرنے یا آپ اس کی آنکھ پھوڑنے دم کاٹنے یا کسی بھی طرح اس کے اندر تخلیق کے اندر تبدیلی کر لیں ظاہری تخلیق کے اندر دوسرا یہ ہے کہ معنوی تخلیق کے اندر آپ تبدیلی کریں کہ کوئی جانور اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور جن جانوروں کو جن وقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے آپ اس کی حلت و حرمت کے حوالے سے اس کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں تو حکمن تبدیلی کرنا بھی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے کہ خلق کے اندر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور اسی طرح ظاہری حیعت میں تبدیلی بھی اسی قبیل کی تبدیلی ہے کہ آپ اس کو جس یعنی جو اس کی اصل حیعت ہے اس کو تبدیل کر دیں تو یہ صرف جانوروں میں ہی خلق کی تبدیلی نہیں ہے ناظرین اکرام بلکہ اس میں جو انسان آپ اپنے ظاہری روپ کی اندر تبدیلی کرتے ہیں وہ بھی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے یعنی وہ آدمی کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے ظاہری روپ ایسا بنا لے کہ وہ خواتین جیسا حلیہ اختیار کر لے تو یہ اس نے تبدیلی اختیار کر لی اگر کوئی شخص اپنی جنس وغیرہ کا آپریشن کروا کے وہ اپنے آپ کو مرد سے مخنص بنا لیتا ہے یا کوئی اپنے آپ کو عورت سے مرد بنانے کی کوشش کرتا ہے مرد سے عورت بننے کی کوشش کرتا ہے اس کو یعنی میڈیکلی اپنے آپ کو اپنے سٹرکچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے اور اسی طرح ظاہری طور پر کوئی اگر اپنی روپ ایسا اختیار کرتا ہے حیعت ایسی اختیار کرتا ہے کہ مرد ہے عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرتا ہے تو یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے عورت ہے مردوں جیسا حلیہ اختیار کرتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ایسے شخص پر ایسے مرد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے اور ایسی عورت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی جو مردوں جیسی مشابعت اختیار کرے کیونکہ یہ بھی تغییر خلق اللہ کے مترادف ہے اور اسی کے زمرے میں شمار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لانت فرمائی یہ شیطانی کام ہے شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ تم یہ کرو تم یہ کرو اور اپنی حید کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے نت نئے طریقے وہ بتاتا ہے کہ یہ کر لو اور اس سے یہ ہو جائے گا اور اس سے یہ ہو جائے گا اور کسی اللہ کی مخلوق کو ظاہری طور پر تبدیل کرنا یہ بھی یہ ظاہری طور پر ہے شیطان نے یہ کہا تھا کہ وَلَا عَمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ تو یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے اور جتنا بھی اس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ناظرین اکرام وہ سائنس کے نام پر ہو رہی ہوں میڈیکل سائنس کے نام پر ہو رہی ہوں یا معاشرتی ضرورتوں کے نام پر ہو رہی ہوں یا کسی ناٹک، کھیل، ڈرامے، تھیٹر کے نام پر ہو رہی ہوں اس طرح کی جتنی بھی تبدیلیاں ہیں وہ ساری کی ساری شیطانی حرکتوں کی وجہ سے ہیں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہیں اور اصل میں شیطان ہی کی پیروی کی وجہ سے ہیں بندہ کر رہا ہو شیطان کی پیروی اور سمجھے یہ کہ میں ملت ابراہیمی بھی رہوں اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے فرمایا جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ شیطان کو کارساز بناتا ہے یعنی وہ اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اللہ تعالی نے جس طرح کی ظاہری شکل بنائی ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے اور تبدیل کر کے اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اللہ کو ولی نہیں بناتا بلکہ شیطان کو ولی بناتا ہے اور جو حیت جو شکل اللہ نے بنائی ہے دیکھیں دور جدید میں تو پلاسٹک سرجری کر کے شکلیں تبدیل کی جا رہی ہیں بڑھاپے کے آثار کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی بڑی تفصیلات ہیں اس کی اور اس کے بارے میں بھی یہ شبہ ہے اور یہ بجا طور پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی تغییر خلق اللہ میں آتی ہیں اور اس سے بچنا چاہیے اور جو بھی کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی فرمبرداری سے نکل کر وہ شیطان کی فرمبرداری میں آتا ہے اور جو شخص ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا خسارے والا سعودہ اور کیا ہو سکتا ہے فقد خاسیرہ خسران مبینہ ایسے شخص نے تو بہت ہی واضح اور بہت ہی بڑا اور کھلا گھاٹے والا سعودہ کر لیا جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اب ناظرین کرام بات تو تھی ملت ابراہیمی کی وضاحت کی اور بہت بجاہ طور پر اللہ کریم نے اس میں پہلے جو مشرقین مکہ کا جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے ان کے اس طرز عمل کو واضح فرمایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ تم اپنے کردار پر غور کرو تمہارے کردار کا کیا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی کے دین کے ساتھ وہ ان کا دین کیا تھا وہ آگے اللہ کریم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ